اسلام علیکم دوستو محواقع دوست حکیم نوید دوستو کشتہ تانبہ مرگے کو کھلانے کا طریقہ کار اس پر ہم ویڈیو بنائیں گے اس سے پہلے ہم نے دو تین ویڈیو بنائی ہیں اور کافی دوست خوش ہوئے ہیں اور دو تین دوستو آدمی مرگے کو تیار کرنے جا رہے ہیں یعنی شنگرف یا پارا یا ورگیا فرانے کا طریقہ کار دو تین آدمی اس پر عمل کر رہے ہیں اس کے بعد ہم جو آگے ویڈیو آئیں گی جس میں چندر او دیراس دوسرا نقصہ جو ہوگا ٹیمہ کا خاص نقصہ جس میں مرگے کو ٹیمہ کے لیے خاص تیار کیا جاتا ہے وہ آگے نقصہ جات آئیں گے نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو دوستو آپ تک پہنچے دوستو کشتہ تانبہ اچھی کوالٹی کا آپ نے لینا ہے اور ہم نے کافی کشتہ تانبہ بنانے کے پیچھے ویڈیو دی ہیں اور تانبے کا بزن دوستو ہے نصف اور یعنی اک سو بیس گرام اور ساتھ اس کے سات ادھر نوجوان دوستو مرگے لینے ہیں جوال میں شباب میں بلکل ہوں اس کے ساتھ غزاب میں آپ نے لینا ہے موٹ کا آٹا موٹ جو ادھے ہیں موٹ اس کے ساتھ آپ نے کھانے کے لیے دو در دیسگی استعمال کرانا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے دوستو آپ نے سب سے پہلے آپ نے تانبہ ایک سے دو رتی آٹے میں ملا کر موٹ کا آٹا جوتا ہے اس کے ساتھ اس میں دیسگی ملا لینہ آٹے میں جتنا آسانی کے ساتھ مرگہ کھا لے تانبہ ملا کر آپ نے کشتا وہ سات جو مرگے ہیں ان کو دو دو رتی آٹے میں ملا کر کھلا دینا ہے سامنے اس کے آپ نے دوستو خالص دودھ رکھ دینا ہے تاکہ جب پیاس لگے تو وہ دودھ ہی پیتے رہیں اور تمام مرگہ جات کو دوستو آپ نے پنجرے میں بند کر دینا ہے اسی طرح صوبہ کو پھر آپ نے اسے موٹ کے آٹے میں تانبہ اور دیسگی ملا کر آپ نے کھلانا ہے اسی دوران آپ نے غذاب میں چوبیس گھنٹے میں موٹ کا آٹا ہی کھلانا ہے پہلی بات صوبہ آپ نے ان کا گوشت بھی دوستو آپ نے کھلانا ہے مرگیوں کو سات ادر سانڈے ان کا گوشت تو آپ نے مرگیوں مرگیوں کو جو مرگے ہیں ان کو کھلانا ہے جب تانبہ اور سانے ختم ہو جائیں پھر آپ نے اسے جو ہوگا نا ایک مرگا اس کو زیبہ کر لینا ہے اس کا تمام گوشت آپ نے دوسرے مرگے کو کھلانا شروع کر دینا ہے اس کے بعد جب پہلا مرگا ختم ہو جائے پھر آپ نے دوسرا مرگا زیبہ کر کے اس کا گوشت دوسرے جو پانچ مرگا ہوں گے ان کو کھلانا شروع کر دینا ہے اسی طریقہ کار کے ساتھ جب ایک مرگا رہ جائے پھر آپ نے اسے زیبہ کر لینا ہے اسی عمل کے دوران دوستو مرگا جات کے جو ہوگا نا آخری مرگا ہوگا اس کے جو ہوں گے بال جو ہوں گے پر ہوں گے وہ جڑ جائیں گے بالکل سیاہ ہو کر گر جائیں گے صرف گوشت کا دو تھوڑا ہی رہ جائے گا مرگے و زیبہ کرنے کے بعد پھر آپ نے اسے دیسے کی میں مسالہ جات ڈال کر آپ نے اسے خوب تل لینا ہے خوب بھوننا ہے جس مسالہ جات یہ ہیں زافران لاؤنگ زیرہ سیاہ رکتین تولہ جب دوستو مرگا پختا ہو جائے پھر اس کے گوشت کو چورا بنا لیں اور ہڈیاں لیڈر کر لیں جو ہوگا گوشت بریق شدہ اس میں جو گی ہونا وہ ملا کر آپ نے اسے خوب گوٹا دینا ہے پھر آپ نے اسے کسی صاف کپڑے میں گی کو چھان لینا ہے دی لیڈر رکھ لینا ہے اور باقی گوشت کو آپ نے دوستو شید ملا کر اس کا مجون بنا لینا ہے دوستو اس کے کھانے کا طریقہ کار اس کے فید یہ گولیاں اور گی بے حد مکویے با نمردی کمزوری ٹائمہ کے لیے دوستو اکسیر آزم ہے رات کو ایک گولی دودھ کے ساتھ کھائیں صبح کو تین ماشا سے چھین ماشا تک روگن زبد روٹک ساتھ دوستو استعمال کریں ایک چلہ کے استعمال سے دوستو یعنی چالیس روز کے استعمال سے کائا کپ ہو کر سفید بال سیاہ ہو جائیں گے دوستو چالیس روز کے استعمال سے جو سفید بال ہوں گے بلکل سیاہ نکل آئیں گے جوانی دوستو چوبیس سال جیسے لڑکے جیسی ہوگی دوستو اس روگن کی اندہ نشانی یہ ہے یعنی یہ مرگا تیار ہوا یا نہیں ہوا اس کی نشانی یہ ہوگی اس روگن کی کہ اگر آپ کسے گھٹنے پر مارچ کریں تو پسینہ آ جائے گا گھٹنے پر اگر سات روٹیاں تیہ بتے رکھ کر اوپر آپ روگن رکھ دیں تو ہار روٹی کے اندر سے روگن نکلتا ہوا نیچے آ جائے گا یعنی اتنا یہ روگن تیز ہوگا اگر آپ سات روٹیاں تیہ بتے رکھ لیں اور روٹیوں کو اوپر سے روگن ڈال دیں مرگے والا تو روٹیوں کے پار نکل جائے گا روگن سات روٹیوں کے پار روگن نکل اکھرانے کا طریقہ کار یہ دوستو ایک اکسیر آزم اور مدانہ تاکر دیمی اثر رکھنے والا دوستو مرگا تیار کرنے کا طریقہ ہم نے آپ بتایا ہے دوستو گوشت کا جو مرقب ہے آپ اس کی گھولیوں بھی بنا سکتے ہیں ایک گرام اور مجون بھی بنا سکتے خوراک مقدار دوستو ایک گرام ہی ہے ایک گرام کے چاہے آپ گولیاں بنا لیں چاہے ایک گرام کی مجون خوراک مقدار کے ساب سے آپ استعمال کر لیں یہ آپ کے مجلی ہے